بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائکروسوفٹ آفیس ایکسس کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گزشتہ لیکچر میں ہم نے مائکروسوفٹ آفیس ایکسس کے دو اوبجیکٹس پر کام کیا تھا جو ایک ٹیبلز اور ایک فارمز اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان ٹیبلز اور فارمز کو آپس میں لنک کیسے کرنا ہے اور فارمز کے ذریعے ڈیٹا انٹری کر کے یا مختلف آپریشنز پر فارم کر کے ٹیبل میں سے ڈیٹا کو کیسے چینج کیا جاتا ہے ریٹریو کیا جاتا ہے ایڈ کیا جاتا ہے یا ڈیلیٹ وغیرہ کیا جاتا ہے سو ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے پہلے لازٹ ٹائم ہم ایک تھوڑا سا ڈیمو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک لاغن سکرین بنائی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لاغن سکرین پہ جب یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کیا جائے تو تب ہم اپنی مین سکرین کو ایکسس کر سکتے ہیں اور پھر مین سکرین پہ مختلف فیچرز یعنی ایڈ ریکارڈ، ایڈٹ ریکارڈ، ڈیلیٹ ریکارڈ، اپ ڈیٹ ریکارڈ، پرنٹ ریکارڈ، سرچ ریکارڈ اور پھر کلوز دہ فارم یہ بٹنز بنا کے ہم نے چیک کیے تھے آج ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور ابجیکٹ مایکروسافٹ ایکسس کا اس کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ہے کیوری اور ابھی اس کو سمپل رکھنے کے لیے میں نے ایک ہی ٹیبل بنایا اور اسی پہ سارے ابجیکٹس بنا کے آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ چاہیں تو مزید کمپلیکس ڈیٹا بیس ڈیزائن کر سکتے ہیں کیوری کے لیے بلفرز ہمارا ہم کوئی پرٹیکلر سیٹ آف ریکارڈ چاہیے کوئی پرٹیکلر انفرمیشن چاہیے اور انفرمیشن سے مراد مجھے ان تمام سٹوڈنٹس کا بلفرز ریکارڈ چاہیے جو راولپنڈی سے بلانگ کرتے ہیں تو اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ہنڈرز آف ریکارڈز ہوں تو اب ان سب سٹوڈنٹس جو راولپنڈی سے بلانگ کرنے والے ہیں ان کو ڈھونڈنا کافی دشوار ہوتا ہے ایکسل میں ایک فلٹر کا فیچر ہے جو یہ کام کر سکتا ہے بلکل فلٹر یہاں بھی موجود ہے لیکن فلٹر سے زیادہ فلیکسبل جو آپشن اور فیچر ہے وہ کیوری ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ ایڈوانس فیچرز دیتا ہے آپ پر ڈیٹا کے آپریشنز ڈیٹا کی کیلکولیشنز ویڈا پرفارم کرنے کی فسیلیٹی بھی دیتا ہے سو ہم کیوری کو بلکل سمپل رکھیں گے اور صرف یہ بتائیں گے کہ ایکچلی کیوری ڈیٹا بیسز میں کام کیسے کرتی ہے سپیشلی ایکسیس میں کام کیسے کرتی ہے سو ابھی کے لئے میں صرف دو ریکوائیمنٹس یہاں سے لیتا ہوں بلفرض مجھے ان تمام سٹوڈنٹس کا ریکارڈ چاہیے جو راولپنڈی یا کراچی یا اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں یا میں یہاں پر بھی لگا سکتا ہوں کہ ان تمام سٹوڈنٹس کا ریکارڈ چاہیے جن کا رول نمبر ٹونٹی سے گریٹر ہے ٹین سے گریٹر ہے یا ٹین سے لیس ہے اور اگر یہاں میں ایک اور کالوم ایڈ کر دوں جو ایڈ کر کے بھی دکھاؤں گا کہ فی کا کالوم ہے تو وہاں ہم سٹیٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے فی پے کر دیئے کتنے لوگوں نے فی پے نہیں کی تو کیوری بیسیکلی ڈیسیجن میکنگ کے لیے کیوری سے استعمال ہوتی ہیں کہ آپ اگر کوئی پرٹیکلر سیٹ اف ڈیٹا بیسڈ اپون سیٹن کنڈیشن فیچ کرنا چاہیے ڈیٹا بیس کے پورے ٹیبل سے تو بجائے آپ پوری انفرمیشن کو ویو کرنے کے وہ صرف اپنی ڈیزائیڈ انفرمیشن ویو کریں جو آپ کو ریکوائیڈ ہے سو آئیے کیوری کی طرف چلتے ہیں آپ کو زیادہ کلیر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کیوری یا کوئی بھی اوبجیکٹ کرنے کے لیے آپ کریئیٹ کے ٹیپ پہ جائیں اور یہاں پہ سارے آپشنز لسٹڈ ہیں میں ٹیبلز کر چکا ہوں فارمز بھی کر چکا ہوں اس کیوری کی باری ہے سو کیوری کے بھی دو آپشنز ہیں جیسے ویزرڈ ہے اور کیوری ڈیزائن ہے تو ہم کیوری ویزرڈ پہ چلتے ہیں اور جب اب کیوری ویزرڈ پہ click کریں گے تو یہ باکسز آ جائیں گے نیو کیوری سمپل کیوری ویزرڈ کروسٹیپ کیوری ویزرڈ فائنڈ ڈوپلیکٹ کیوری سو ہم سمپل کیوری ویزرڈ کو لے کر آگے چلتے ہیں جب میں نے اوکے کیا تو یہاں اگلے اس میں ویزرڈ کے آپشن میں مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کس ٹیبل پر کیوری لگانا چاہتے ہیں تو ابھی میرے پاس ٹیبل ہے ہی انفیکٹ ایک نہیں دو ہے تو میں سٹوڈنٹ کے ٹیبل پر کیوری لگانا چاہتا ہوں لاغن کے ٹیبل پر تو ہی انفرمیشن یہ ایک فیلڈ کیے اب وہ مجھے چاہتا ہے کہ کیوری کے ریزلٹ میں آپ کو کون کون سی فیلڈ کا ڈیٹا چاہیے تو میں یہاں چاہتا ہوں کہ مجھے آئی ڈی نہیں چاہیے یعنی جب کیوری ڈسپلی ہو آئوٹ پر میں تو کیا کیا انفرمیشن آپ کو دے نیم فادر نیم ڈی او بی فون پکچر نہیں چاہیے لاغن میں مجھے سٹی کی انفرمیشن چاہیے اب مجھے جو کیوری کا ریزلٹ ہوگا اس میں یہ والی فیلڈ آوٹ پر کے طور پر چاہیے میں نے نیکسٹ پر کلک کیا اور یہ بائی ڈیفالٹ ہی رہنے دے نیکسٹ اور کیوری کا نام چاہے تو چینج کر لے سٹوڈنٹ کیوری it's meaningful so finish ابھی تک میری یہ کیوری بن چکی ہے اور یہاں ایک اوبجیکت مزید ایڈ ہو چکا ہے سٹوڈنٹ کیوری کے نام سے لیکن ابھی تک تو وہ سارے ٹیبل کی انفرمیشن آ رہی ہے جو میرے اس بیس ٹیبل میں یعنی سٹوڈنٹ کے ٹیبل میں موجود تھی اب دو ٹیبل ہوتے ہیں بسی کے لیے ایک بیس ٹیبل جو ایکشل ہمارا پورا ٹیبل ہوتا ہے اور ایک ہماری کیوری جس میں ہماری مرضی کی یا desired information صرف display ہو رہی ہوتی ہے تو ابھی تک تو اس کیوری میں سارے ٹیبل کی انفرمیشن جیسی تھی ویسی ہی display ہو رہی ہے اب آپ بالکل باقی forms اور tables کی طرح کیوری کے views کو چیک کریں گے تو یہ اس کے possible views ہیں آپ اس کو design view میں چیک کریں اور design view میں چیک کریں گے تو اس طرح کی وزر ونڈو آ جائے گی آپ کے پاس اس ونڈو میں یہاں پہ جتنے بھی tables آپ کے ہوں گے یا جتنے بھی add کرنا چاہیں آپ add کر سکتے ہیں right click کر کے show tables لیکن ابھی تک ہمارا ایک ہی table student جس کو ہم show کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ وہ دیکھ سکتے ہیں اس student کی ساری fields یہاں پر موجود ہیں اور جتنی fields مجھے required تھی جتنی مجھے چاہیے تھی وہ میں نے یہاں add کر لی بالفرز آپ کوئی اور field بھی add کرنا چاہتے ہیں تو simply یہاں سے drag کر کے آپ یہاں پہ drop کر سکتے ہیں تو یوں بھی آپ کو یہ fields جو ہیں وہ add آپ کر سکتے ہیں مجھے یہ picture نہیں چاہیے تھی تو میں picture کو انچک کر دیا اب ابھی تک تو مجھے اس کیوری کو run کروں گا تو ابھی تک مجھے کوئی as it is information جیسے سارا table آ رہا ہے تو مجھے تو صرف وہ students چاہیے ہیں جن کا city ravelpindi ہے جو ravelpindi کے رہائشی ہیں تو میں کیوری کے design وی میں جاؤں گا اور city کے column کے نیچے یہاں پہ left پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا criteria تو یہاں پہ جا کے double quotes میں ravelpindi ہے اگر آپ کی string ہے یعنی string سے مراد کوئی text value ہے تو آپ اسے double quotes میں رکھیں اور اگر کوئی number ہے تو آپ without double quotes بھی دے سکتے ہیں اب میں نے ravelpindi یہاں پہ لکھا تو یہ criteria میں ہے تو یہ کرے گا کیا کہ وہ تمام record select کرے گا جن records کے city والے column میں ravelpindi کی value آ رہی ہوگی تو اب میں یہاں پہ run کروں اگر تو یہاں میرے پاس صرف تین columns یا تین records ایسے تھے جو ravelpindi سے belong کرتے تھے تو وہ تینوں یہاں پہ show ہو گئے اب اگر میں اسی record کو یا اسی criteria کو change کر کے ravelpindi کے بجائے اسلام آباد کر دوں اور پھر کیوری کو run کروں تو یہاں پہ یہ اسلام آباد بھی آ گیا اسی طرح اگر میں چاہوں تو یہاں پر اسلام آباد کے بجائے کراچی کر دوں تو یہاں پر یہ کراچی آگیا ابھی تک آپ کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ یہ تو اس کا کیا purpose ہو سکتا ہے یا ایکچولی ہمارے forms پہ یا button کی click پہ یہ کیسے کام کر سکتی ہیں اس کا بڑا effective use بھی ہو سکتا ہے سو ہم آئیے اس کا ایک اور aspect دیکھتے ہیں اب یہ تو کسی بھی non technical user کے لیے جو اسے database کو استعمال کرنے والا ہوگا اس کے لیے اتنا efficient یا effective mechanism نہیں ہوگا کہ وہ بار بار design view میں آئے پھر یہاں پہ manually type کرے query یا criteria اور پھر run کرے query کو اور اپنا output دیکھیں so obviously it's a long and hectic task تو ہم اس کا ایک simple سا طریقہ دیکھتے ہیں کہ ہم parameterized query لکھتے ہیں جی parameterized query کیا ہوتی ہے کہ جب ہم query کو run کریں تو وہ ہم سے user یا user سے run time پہ پوچھے کہ آپ کو کونسی آپ اپنا criteria enter کریں کونسی value آپ کو چاہیے تو جو criteria وہ enter کریں اس کی base پہ وہ database سے result fetch کریں یا لے کے آئے تو parameterized query کے لیے آپ simply یہاں پہ یعنی آپ کو city ہی کے column یا city ہی کا criteria specify کرنا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں like اور پھر آپ square brackets یعنی body bracket جیسے ہم کہتے ہیں وہ لکھیں اور یہاں پہ کوئی بھی string یا message لکھ دیں جیسے inter city name اب یہ کام کرنے سے آپ کا direct result کچھ بھی نہیں آئے گا بلکہ جب آپ اسے run کریں گے تو آپ سے پوچھے گا inter city name آپ یہاں پہ لکھیں راولپنڈی اوکے پریس کریں تو جو بھی راولپنڈی والے ہیں وہ آ جائیں گے اسی طرح اب اس query کے دوبارہ run کریں یہاں پہ آپ لکھیں اسلام آباد تو اسلام آباد والے آ جائیں گے تو یہ جو ہے parameterized query کہلاتی ہے اس سے پہلے simple query ہم نے دیکھی ہے تو اب ہم اگر یہ اس کو چاہیں کہ city name کی base پہ ہم students کی grouping چاہتے تو ہم اس query کو save کرتے ہیں save کر کے ہم بجائے اس کے بار بار queries پہ جائیں اپنے جو actual form تھا اس پہ جا کے ایک اور button add کرتے ہیں اور اس button کے پیچھے this time form نہیں لگاتے بلکہ query لگا دیتے ہیں so form operation report operation application یا miscellaneous جب آپ miscellaneous میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک category ملے گی run query اس پہ آپ click کریں next کے option پہ جائیں اور جتنی queries ہوں گی آپ کی وہ یہاں پہ list ہو جائیں گی ابھی ایک ہی query ہے student query کے نام سے جو ہمیں obviously یہاں بھی show ہو رہی ہے تو آپ اسے click کر کے next کریں اور اس کے بعد ms access query run query text لکھ دیں اور یہاں append query یا make query یا جو بھی مطلب pictures ہیں وہ آپ کو نظر آ سکتی ہیں ہم نے یہاں پہ simply text لکھا تو show students by city so name may be anything show students by city ہم نے اس کو تھوڑا سا format کیا اور اب ہم جہاں باقی record search کرنا چاہتے ہیں وہاں اگر ہمیں summary level کا یا group level کا record یا data چاہیے تو ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں show students by city اس پہ ہم جب click کریں گے تو وہ ہم سے value پوچھے کا inter parameter value یعنی inter city name تو city name ہم لکھتے ہیں جی راول پنڈی تو یہاں پہ یہ راول پنڈی آ گیا پھر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مزید پھر کچھ information چاہیے تو ہم یہاں پہ city name لکھیں گے اسلام آباد تو یہ اسلام آباد آ گیا تو ہم کر یہ سکتے ہیں کہ یہاں فارم پہ بجائے یہ کام کرنے کے ہم اسی طرح اس کیوری کو بھی ایک فارم کے ساتھ لنک کریں اور پھر جب اس فارم کے بٹن کے اوپر کلک ہو یعنی اس فارم کے بٹن کے اوپر کلک ہو تو ایک اور فارم کھلے اور اس فارم کے پیچھے وہ کیوری لگی ہو آئی ہوپ کہ یہ کام اب کرنا آپ کے لئے آسان ہے سمپلی ایک فارم بنانا ہے اور اس فارم کے ساتھ بجائے table کو attach کرنے کے آپ کیوری کو attach کر لیں اور پھر اس فارم کا بٹن اس کلک پہ اوپن کر لیں سو یہ ہماری بسیکلی کیوری تھی پرامیٹریز کیوری اب اگر میں اسی کیوری کو change کرنا چاہوں یا ایک اور کیوری دوسری لکھوں جو میں سمپل آپ کو بتانے کے لیے جسٹ کہ ہم اور کیا کیا criteria apply کر سکتے ہیں اب میں اس فیلڈ پہ چاروں کے کیوری بناؤں اور اس کیوری کے لیے مجھے create کے بٹن پہ جانا پڑے گا دس ٹائم میں کیوری وزٹ کے بجائے کیوری design کرتا ہوں سو design میں جاؤں گا تو میرے پاس یہ والی fields بالکل blank آئیں گی یعنی یہاں پہلے automatically filled تھی تو اب یہاں سے میں جس table کو چاہوں add کر سکتا ہوں میں نے student کی table کو پھر click کیا add پھر click کیا close کر دیا اور یہ student کا table یہاں آگیا اب میں manually جس طرح میں نے پہلے mention کیا تھا کہ ایک ایک field کر کے add کر سکتا ہوں یعنی roll number کی field اور میں چاہوں تو صرف roll number کا criteria دینا ہے تو صرف یہی field add کروں باقیوں کو add نہ بھی کروں تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کرنا چاہوں بھی تو name اور father name کر دے تو اب میرا criteria یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تمام students مجھے show کرے جن کا roll number 10 یا 15 سے greater ہے تو میں نے یہاں پہ criteria میں لگ دیا صرف greater than 15 جب میں نے click کیا تو greater than 15 وہ تمام students آئے جن کا roll number 15 سے اوپر ہے اور جتنی fields میں نے add کی تھی output میں اتنی ہی fields آئیں اس سے زیادہ نہیں آئیں گی تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ in fact یہ بھی کر سکتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ اگر ایک سے زیادہ criteria ایک ہی وقت میں دینا ہو تو آپ نے یہاں لکھا criteria roll number is greater than 15 and city is یہاں پہ اور کر دیں یا تو roll number 15 سے greater ہو یا اور 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 اگر اسی column میں کچھ لکھ دیں گے تو وہ and operation جو ہم نے شاید and کا پڑا تھا excel میں بھی کہ and اور اور کا کیا کام ہے تو یہاں پہ اگر آپ کریں گے راولپنڈی تو اب ان تمام students کو show کرے گا جن کا roll number 15 سے greater ہے اور ان کا جو شہر ہے وہ راولپنڈی ہے یہ دونوں conditions میٹ ہوں گی تب وہ output میں وہ چیزیں show کرے گا تو صرف دو ہی ایسے student agent کا roll number اس سے 15 سے greater ہے اور ان کا جو city ہے وہ راولپنڈی ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں اور کریں یعنی ایک ہی وقت میں یا یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک condition true ہو یا roll number ان کا greater than 15 ہو یا ان کا city جو ہے وہ راولپنڈی ہو تو آپ تب بھی سیکیوری کو رن کریں گے تو اس case میں ہمارے پاس دونوں conditions میٹ ہو گئی ہیں اب sorry یہ something went wrong جی تو یہ تمام record اس نے وہ list کیے جن کا یا تو roll number greater than 15 ہے یا پھر ان کا city جو ہے وہ راولپنڈی ہے اب یہ roll number تو 15 سے less ہے لیکن city راولپنڈی ہے اس لیے اس نے list کر دیا اسی طرح یہ roll number greater than 15 ہے لیکن city جو ہے وہ کراچی ہے یعنی یہاں falls ہو رہی ہے لیکن یہاں true ہو رہی ہے اسی طرح یہ city اسلام آباد ہے لیکن اس کا roll number 15 سے greater ہے یہ ان پہ تو دونوں condition true ہے roll number 15 سے greater ہے اور city بھی راولپنڈی ہے اس پہ بھی دونوں اس پہ ایک true ہو رہی ہے کہ roll number 15 سے greater اور لیکن اسلام آباد city پنڈی نہیں ہے اور یہاں بھی دونوں condition fulfill ہو رہی ہے تو اور کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک condition بھی fulfill ہو تو records کو list کر دو خیر اب اس کیوری کو بھی save کر سکتے ہیں اور save کر کے اسی طرح form کے buttons پہ click کر سکتے ہیں اور i hope کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا پیرامیٹرائز کیوری کیا ہوتی ہے simple کیوری کیا ہوتی ہے اور پھر اگر آپ کیوری کو مزید تھوڑا سا complex کرنا چاہئے end اور اور criteriaز میں دے کر تو آپ کیسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے دوبارہ اللہ حافظ السلام علیکم